اب آپ حکومت میں نہیں آپوزیشن میں اب ایز آپوزیشن پارٹی اگر صدر کی جانب سے یا پرائیم نیسٹر کی جانب سے آپ لوگ کو ڈائیلوگ کی دعوت دی جاتی ہے تو اب کوئی لچک کا مظاہرہ آپ لوگ کریں گے کریں گے دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ہمارے بہت سارے ورکرز جن میں خواتین بھی ہیں ہمارا اپنا لیڈر ابھی تک جیل میں ہیں اور جالی مقدمیں بنائے گئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کل جو کچھ ہوا عالی ترین وقلہ کے اوپر جالی مقدمیں بنائے جا رہے ہیں تو یہ حکومت تو چاہتی نہیں ہے کہ مفاہمت ہو یہ تو دیکھیں انہوں نے جو سب سے بڑی ان کی قابیبی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے مقدمات انہوں نے ختم کرا دیے جو انہوں نے کرپشن کی تھی وہ سارے کرپشن کی کیسز ختم کرا دیے ان کو اس سے انٹرسٹ تھا اور ابھی تو یہ حکومت بھاگنے والے تھے لیکن ان کو کہا گیا کہ جی آپ بھاگیں گے نہیں ابھی حکومت کریں گے آپ آپ کے لئے تو تو اتنا سب کچھ کیا اب کہاں بھاگیں گے اب تو دیکھیں یہ تو مندوخیل صاحب بھی مان رہے ہیں نا اب ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سب کچھ موجود ہے لیکن سن نہیں رہا ہے کوئی الیکشن کمیشن نہیں سن رہا اسی طرح ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں سن رہا کیا اس کے لئے کمیشن نہیں بن سکتا بالکل بن سکتا ہے کیا نو مہی کے واقعات کے لئے کمیشن نہیں بن سکتا بالکل بن سکتا ہے جو بے گناہ لوگ کہ ان کو یہاں نہیں کیا جا سکتا تو فائمت تو ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں اور پھر آپ ایکسپیٹ کریں کہ ہم ملک کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں ملک کے لئے تو سب کچھ ہو رہا ہے ایسی یہ ظاہر ہے کہ آپ تک میں سے جائے گا تو آپ اپنی تھوڑی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ رکھیں گے تھوڑا وہ آپ کو دیں گے تھوڑا آپ کچھ آفر کریں گے یہ تو حکومت کے اوپر بہت بڑا بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے حکومت جو ہے نا اس طرح ایک انوارمنٹ کرتی ہے لیکن جو اس وقت مریم کو تو ٹاس ہی ملا ہے کہ بھئی آپ نے ان کو کرش کرنا ہے تو آپ دیکھیں کل پورا من لوگ تھے کیا تھا اگر یہ اتجاج ہوئی کیا پشاور میں نہیں ہوا ہے پشاور میں سب سے بڑا اتجاج ہوا ہے پورے خیبر پختونہ ہوا ہے تو کیا ہوا بس شام کو ختم ہو گیا اتجاج دو دو تین دن گھنے اتجاج تھا یہ پنجاب میں بھی ہو جاتا ختم ہو جاتا شامد ہے کیا مسئلہ تھا جو اس لوگوں کو مارک اٹھائی ان کو جیلوں میں ڈالا جالی مقدمیں بنائے یہ آپ سٹیپ چلائیں گے دیکھیں اس وقت جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے پیسے کی آٹے کی بوری خرید کر نواز شریف کی تصویر لگا کے ہم کئی پولیٹیکل گین کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا عوام کو پتا ہے یہ سرکار کا ہٹا ہے یہ سرکار کا پیسہ ہے اس پہ تم نواز شریف کی تصویر لگا کے کہ نواز شریف کوئی غریب ہے اگر اس کو شوق ہے تو بھئی کر دینا ایک عرب دو عرب روپے لگا دو ابھی تو آپ لوگ سڑکی اگر آگے چل کر مولانا صاحب کی جماعت بھی سڑکوں پر آ جاتی ہے اور کوئی تحریک یا کوئی لانگ مارچ احتجاج اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر قادر مندو خیل صاحب ان کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگ کے لئے چونکہ وہ تو ماضی کے آپ لوگ کے ساتھی پی ڈی ایم کے سربراہ رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں ایک تحریک بھی چل چکی ہے جس میں آپ تمام جماعتی شاملتی پھر آپ لوگ سب سے پہلے اس سے علیدہ ہو گئے تھے اگر مولانا صاحب سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو کتنی مشکلات وہ پیدا کر سکتے ہیں پھر اس حکومت کے لئے پہلے سوا تو یہ ہے کہ مولانا صاحب سڑکوں پر جو بینفیشری ہے جو بینفیشری ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے ان جو سیٹے لی گئی ہے یا سیٹے دی گئی ہے وہ تو پی ٹی آئی لے گئی ہے تو یہ تجاز کس کے خلاف کرے گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے تو سمجھ سے بالاتا رہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ میرے آبائی لاکے زوب میں ان کا سیٹ وقایتہ ایک فقتنخواہ میپ کا عثمان کاکڑ شہید کا بیٹا وہ جیت چکا تھا ریزلٹ اینانس ہو گیا دو دن بعد مولانا صاحب کے عجبی کو دے دی ہے تو یہ کیا تھا اور جو سیٹے ان کی نہیں بھی تھی وہ بھی بلچستان میں ان کو دی گئی ہے پختنخواہ میں وہ ہار گئی ہے جو بھی آپ اس کو گئیں گے تو آپ کرو تیریکی صاحب کے خلاف پر تجاز کرو آپ کس کے خلاف کرو نہ تو آپ کی سیٹے نون لیگ دی چینی ہے نہ آپ کی سیٹے جو پیفز بار دینی چینی ہے اور تیریک آپ چلا رہا ہے سن میں سن میں آپ کے کیا ہے آپ کے جو امیدوار تھا وہ تو بلاوت صاحب کے انگابلے میں ایک لاکھ اوڑوں سے آ رہا ہے راشد محمود صاحب کا اوڑتے پینتیز آر بلاوت صاحب کے ایک لاکھ پینتیز دے زاری بات ہے اس علاقے کا لڑکانہ جو گڑ ہے پیپلز پارٹی کا آپ کو بتے جاج کس بات پر کر رہا ہے جماعت امیر کا کراچی کا امیر کہتا ہے میں نہیں جیتا ہوں پیٹیائی جیتی ہے بھائی پھر آپ داندلی کی کیوں نارے لگا رہے ہو جو آپ کراچی کے سطح رہو آپ خود ایکسپٹ کرو کہ میں نہیں جیتا ہوں تو پھر آپ داندلی کی زکر کیوں کرے ہو لیکن قادر صاحب بڑا فیکچول سوال مولانا صاحب آپ سے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ لوگ یہی منڈیٹ تھا لیکن آپ لوگ حکومت میں نہیں تو آپ لوگ کہہ رہتے داندلی ہوئی ہے آج بھی کموبیش وہی منڈیٹ ہے آپ لوگ کا اور آپ لوگ حکومت میں ہیں تو آپ لوگ کے لیے ایکسپٹی بل ہیں گے الیکشن لیکن پیٹی آئی اسی منڈیٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے جی آپ کس طرح پوچھ رہے ہیں جی نہیں نہیں ماندو خیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں مولانا صاحب یہ بڑا فیکچول سوال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی سے بھی کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی آپ لوگ کا منڈیٹ یہ ہی تھا اس وقت آپ لوگ داندلی کا شور مچا رہے تھے آج حکومت میں تو آج ایکسپٹیبل ہے حکومت اور پیٹی آئی اس کا منڈیٹ بھی کموبیشہ ہی تھا 18 میں ان کے لیے قابل قبول تھا ابھی قابل قبول نہیں ہے نہیں وہ پیٹی آئی تو میں کہتا ہوں شکر کرنا چاہیے سی ٹی آئی اس کو مل گئی ہے شکر جو زمزل صاحب کی بارٹی ہے اور سوال یہ ہے مولانا صاحب کی سامنچی یہ سباتا ہے محمود خان اچھا غزیر صاحب ان کے حق میں دثبردار ہو گئے وہ بلچستان سے جیتا ہے وہ کفتنخواہ دیر ایس مل خان سے ہارے اور انہی محمود خان اچھا غزیر صاحب کو اس نے ووڈ نہیں دیے اور بان کر دیے بھائی آپ کو ہماری شکل آپ کو پسند نہیں ہے جس جو غریب آپ کے حق میں دثبردار ہوئے ان کو تو ووڈ نہیں دو لیکن میرے خیال میں مولانا صاحب جو نے ابھی بھی سنٹر لائل پہ وہ رائیڈ لیفٹ کہیں بھی جم مات سکتا ہے چاہے وہ حکومت کیوں یا اپوزیشن کو جہاں وہ دیکھے گا ان کو اگر یہاں حکومت بھی زیادہ چانس ملے گا گورنری مل گئی بختنخواہ کی بلچستان کی صبحی حکومت میں ان کو شامل کر دیے وہ فاق میں شامل کر دیے وزارتیں مل گئی ہے تو جائے گا نہیں تو اپوزیشن میں جائے گا یہ تو آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے سوال یہ ہے کہ جس شخصیت نے ان کے حق میں دثماردار ہوا ہے ان کو اوٹ نہیں دیے محمود خانہ چکزے کا کیا قصور تھا آپ نے ان کو اوٹ نہیں دیے چلو آپ پیٹیائے کو نہیں دیتے پیٹیائے نہیں بھی انہی کو نمائندہ چونہ سب نے مل کے اس کو ایک امیدوار بنایا آپ نے اس کو اوٹ دیے تو میں خیال میں مولانا صاحب کی سیاست جونب وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے زرداری صاحب کا ابھی کوئی رابطہ ہے سلسلے میں کوئی آفر ان کو کی جا رہی ہے دعوت دی جا رہی ہے حکومت میں شمولیت کی اور حکومت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے ابھی مولانا صاحب کی شمولیت کے لیے زرداری صاحب تو خود حکومت سے باہر ہے چلے مندوخل صاحب کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن کی ویسے ان تک آواز نہیں جا پا رہی ان کی آواز میں نہیں آ رہی جی تو حافظ حسان صاحب یہ اگر اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان بھی اگر اعتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں کوئی لوگ مارچ ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کی تحریک کال ہو جاتی ہے تو پھر آپ حکومت کو کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں چونکہ اشاروں میں نہیں بلکہ مولانا صاحب تو آپ برائے راست سے بات کر رہے ہیں کہ میں بھی سرکوں پر آ سکتا ہوں پارلیمنٹ کے بھار بھی میں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہوں سنی تیات کاؤنسل پاکستان طریقہ انصاف پہلے سرکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اعتجاج کرتے ہوئے دیکھیں ارباب مولانا صاحب کی جتنی بھی سٹیٹمنٹ میں وہ پلٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اور بالکل پلٹیکل ہی دینا چاہیے اگر آپ ریالیسٹکلی فیگرز کو دیکھیں تو کیا مولانا صاحب کی سیٹس جو تھیں جو بلوچستان اسمبلی سے دو ہزار اٹھارہ سے کم ہے یا زیادہ ہے تو مولانا صاحب کی پرونشل اسمبلی کے اندر سیٹس زیادہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیڈل لیول کے اندر آیا ہے وہ ان کو جو ڈنٹ پڑا ہے وہ پڑا ہے کے پی کے اندر کہ وہاں سے اگر ان کی چار پانچ سیٹس اور نکل جاتی تو مولانا صاحب پھر اسی طرح بارہ تیرہ کے فیگر پہ پہنچ چکے تھے اور اگر آپ ریزرگ سیٹس دیکھ لیں جو ابھی سنی تھا کانسل کو نہیں ملی بکوز اف دا کانسٹوشن لیکن جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ آئی ہے کہ وہ جب ایک شیرنگ فارمولا تھا اس فارمولے کے اندر میرا خال یہ ہے کہ مولانا صاحب جس طرح چاہ رہے تھے کہ انہیں انگیج کیا جائے اس طرح پیپلز پارٹی یا پی ایم ایلین نے انہیں انگیج نہیں کیا اور وہی ان کی ریزرویشنز ہیں ایک دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جونکہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کا پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے اندر الیکشنز جیتے ہیں ہم اس چیز کے اندر تو ہمیں کم بز کم جو منیمم لیول جو دو ہزار اٹھ اکیس بائیس کے اندر جو ہمیں گورنمنٹ کے اندر ملا ہے وہ ملنا چاہیے لیکن چونکہ بہت زیادہ فرق آ گیا کے پی کے اندر دیکھا کہ ایک لینڈس لائن قسم کا آیا تو ایک وہ ہے دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ میرا نہیں خیال کے پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی لانگ مارچ کے اندر جائے گی یا میسیب سکیل کے اندر جائے گی جب آپ کے پاس کے پی کے کی گمڑ بھی موجود ہے آپ کے پاس پارلیمنٹری فورمز بھی موجود ہیں اور آپ کے پاس سب سے بڑا یہ ہے کہ شام کو میڈیا موجود ہے کہ جس کے اندر آپ پورے ملک کے اندر کے اپنے اتنا کچھ جب سٹیک پہ تو پھر ظاہر پاکستان طریقہ کی آگی کیا ہے انیشیلی کچھ ملقاتیں ہوئیں لیکن اس کے بعد پھر وہ دوریاں ہوئیں وہ دوریاں ہوئیں مولانا صاحب اگر دھانلی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی الزام ہی پھر آپ کی جماعت پر لگتا ہے ظاہر ہے ہمارا جو ہیں وہ کافی مشکل مجھے تو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے لیکن صرف یہ ایک سیز فائر ہوا ہے اور یہ سیز فائر بھی ان کے لئے کافی بہتر ثابت ہوگا مطلب یہ کہ مجھے اور اس سے زیادہ یہ نہیں لگتا کہ ہم ہمارا ساتھ اتحاد کر کے یا کوئی اتحادی بن جائیں گے یا کچھ مجھے نہیں لگتا ہے آپس میں ایک دیشلے پر آپ لوگ تنقیلی کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے خلاف بات کرتے رہیں گے دیکھیں وہ ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا وہ کر کے نا استعمال کر کے نام وہ ضرور گورنمنٹ کو درائیں گے دمکائیں گے اور شاید اگر ان کے لئے کوئی اچھی سیٹیں انہوں نے خالی رکھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو زیادہ ناراضگی ہے وہ اس بات پہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این کو اقتدار دلانا سپیشل شعبہ شریف کو اقتدار دلانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا وہ نہ ہوتے تو پھر وہ پی ڈی ایم بھی نہ بنتی تو ان کو یہ گلہ ضرور ہوگا کہ جب اتنے اپنے سب کچھ آپ نے کر کے وہاں تک پہنچے اور میرا پوچھا تک نہیں تو میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے وہ تو ایک شہر بھی ہے نا موسیقی